موسیقی اسپطال کے اندر انفراسٹرکچر میں مزید بہتری اور مستقم ہوگا اور ساتھی ساتھ زلہ اسپطال آنے والے مریضوں کے جو مشکلات تھے وہ ان مشینوں کے ساتھ ہی دور ہوں گے موسیقی 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 لیکن شاید ایسا نہیں ہے ہم کو بتاتے ہیں لوگ کی آپ کے آردت حساب سے پرشید بنے گی آپ کیا کیا چاہتے ہیں تو میں نے یہ کہایا جاگ ساپ سے کہ جو بھی اس میں جتنے کمپننٹ بیسٹ کمپننٹ لیٹس کمپننٹ جتنے بھی ریکوارمنٹ ہے ڈال دو بھی اسے کپ بھی کرنا ہی ہمارے پرلار جنو ہمارے پرلی کے میمبرز یہ اب ہندوستان قریب نہیں ہے ہندوستان اب دودھپوری دنیا میں ان لینڈ کو بھی کراس کر دیا ہے ان لینڈ کو بھی پیشے چھوڑ دیا اپنے جی ڈی پی میں تو اگر ہم قریب نہیں ہیں ہم اچھی مشک گورنر آئیں اپنے ہواب کے لئے دیکھیں ان کے ہندھکری وہاں کریں گے میترو یہ ایک میں آپ کو بار بتانا چاہتا ہوں میں 2017 سے گورنر تھا وہاں یہ ارنوشت پندیش میں پھر اس کے بار اسی کے ساتھ ہم تو مل گیا میجو رام پھر اسی کے ساتھ مل گیا ہم تو میکھا رہے تو ہر بار جب ہم دور کر ہوتے ہیں لڈاک کے آل جی بینی مشترا نے جی امپوری آخ اسپتال کارگل کا دورہ کیا ہے جزدران انہوں نے مریضوں کے لئے دستیاب طبی سہولیات کا جائزہ لیا اس مواقع پر اسپتال انتظامیہ کو مریضوں کے لئے بہتر طبی سہولیات دستیاب رکھنے کی ہدایت دی گئی ہوں اور ساتھی لوگوں سے تلقین کی گئی ہیں کہ وہ سرکار سکیموں سے استفادہ حاصل کرے سی ای سی کارگل اور سیکیٹری سیویل ایوییشن ڈی سی کارگل نے این اے تھرٹی ٹو کارگل کوریر سروس کے افتتال پر ہندوستانی فضائی کی پائلٹ اس کا خیر مقدم کیا ہے اور حکومت ہند ہندوستانی فضائیہ لڈاک انتظامی سیکیٹری شہری خوابازی زلہ انتظامیہ لڈاک زلہ انتظامیہ لڈاک اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس اور ائر فورسٹریشن کارگل کا ان کے تعاون کیلئے شکریہ دا کیا تقریب کے دوران سی ای سی ڈاکٹر جعفر نے افسران اور اے ال اوز کو ہدایت کی کہ وہ کوریر سروس کے خمبار آپریشن کو یقینی بنائے ہیں انہوں نے ہیٹنگ کی سہولیات اور دیگر ضروری خدمات کا معنی کیا اور پریشانی سے پاک سروس کو یقینی بنانی کے اپنے عظم پر زور دیا ہے پچھتھروے یوم جمہوریہ کی تقریبات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لئے ڈپٹر کامیشنر لیک کی صدارت میں کانفرنس سال میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی ہے میٹنگ کے دوران تمام متعلقہ افسران نے یوم جمہوریہ کی تقریبات کے سلسلے میں اب تک کی گئی تیاریوں کے بارے میں اپڈیٹ اس حاصل کی ہیں ڈیسی لے نے افسران کو ہدا دی کہ وہ چھبیس جنوری سے پہلے مناسب تیاری کو یقینی بنائیں انہوں نے چیف ایڈیوکیشن آفسر لیکھو یوم جمہوریہ کی پریٹ میں حصہ لینے والے طلبہ کو تیار رہنے کی بھی انہیں ہدایت کی ہے لیفٹرین گورنر لڈاک نے آج ایک کار ریلی کا افتتہ کیا ہے جس کا مقصد سرحدی سیاحت کو فروغ دینا اور سر کے حفاظت پر زور دینا تھا ریلی راجنواز سے شروع ہوئی اور حال ہی میں کھولی گئی تیرہ آزار چھسو بیس فٹ چوکی تک پہنچی ہے ایک اہم سیاحتی مقام ہے یہ ریلی سرحدی علاقوں میں سیاحت کو فروغ دینے میں ایک اہم قدم کی نشاندی کرتی ہے لڈاک کی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے اور ساتھی ذمہ دارانہ اور محفوظ افری طریقوں کی ضرورت پر زور دیتی ہے مختلف محکموں کے اہم عدداروں اور سٹیک ہولڈرز کی شمولیت سیاحت اور حفاظت کے لیے ایک جامعہ نکتے نظر کے لیے عظم کو تقویت دیتی ہے جیسے آپ کو پتا ہے ابھی ایک بجے ہمارے لیکٹنگان لڈاک کے الڈی صاحب انہوں نے کار ریلی بورٹ ٹروریزم کے پرموشن کے لیے اور ٹرافک سیفٹی روڈ سیفٹی منت کو منتظر رکھتے ہوئے ہیں یہ کار ریلی یہاں پہ فلے گاو کیا آج ایک بجے تو یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پیچھے میرے یہاں پہ 13,620 فیٹ ہائٹ پہ جو یہ پوسٹ ہے اس کو ٹوریزم کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے انہین آرمی نے اور اسی بورٹ ٹوریزم کے پرموشن کے لیے آج ہم اتنے کار کو لے کے یہاں ریلی کے صورت میں آج جیسے کی آپ نے دیکھا کہ آنڈرابل ال جی صاحب نے کار ریلی ایک فلیگ آف کر دیا راج نواز سے ٹورز پوائنٹ 13,620 فیٹ جو سوت کے اوپر واقع ہے ابھی کچھ دیر پہلے جو میں اور خادم صاحب کو ڈی سی صاحب نے جب ایک سریجیشن دیا کہ آنڈرابل ال جی صاحب آ رہے ہیں روڈ سیفٹی مند چل رہا ہے تو اس وقت ہمیں ایسا کوئی پروگرام کرنا چاہیے جس سے تھوڑا سا کیا ہوگا کہ ایک تو ساتھ ساتھ میں اور ڈیسٹی گرمینسٹیشن نے لے لیا ہے یہاں پہ ایک نئے ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن کو آغاز کر کے جس میں ہمارے تمام سٹیک بولڈرز نے اس میں شرکت کی اور ہم مشکور و ممنون ہیں ہمارے ال جی صاحب کا جس نے آج کے اس پروگرام کا افتداء کیا یہ ٹوریسٹ ڈیپارڈمنٹ اور ہمارے ٹرول ایجنسی اور ٹور آپریٹرز کے لیے ایک نیا آئیٹنری بنا ہوا ہے جو ٹوریسٹ پروگرام میں اب شمولیت کر سکتے ہیں تو جہاں تک یہاں پہ جو ٹیکسیز اور ٹرانسپورٹس کی جو سروس مہیا کرنے کا سوال ہے اس میں ہم ڈیسٹرک ایڈمیریسٹیشن کے ساتھ اس کے لیے ہم سپریٹ ایک میٹنگ کریں گے اور اس میں بہت سارے ٹرانسپورٹس کی روڈ سیفٹیز کی پرکاشنز لینے پڑیں گی کیونکہ جو روڈ سے کافی ٹرچیریس ہے اس میں کافی زگزگ ہے اور کہیں کہیں جگہ سپیڈ بریکرز بھی لگانے پڑیں گے تو اس کے علاوہ میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ بورڈر ٹورزم پروموشنز کیلئے ایک بہت بڑا ایک اقدام ہمارے گورنمنٹ نے لیا ہے اور مونٹن لورز کیلئے ایک بہت بڑا اپرچنیٹی ہے کیونکہ یہاں سے مونٹنز اتنے خوبصورت دیکھتے ہیں جو مجھے نہیں لگتا کہ لڈاک میں اور کہیں ایسا کوئی پوائنٹ ہے جس سے مونٹنز اور ہمارے آس پاس کی ایریا کو اتنے قریب سے ہم دیکھ سکتے ہیں تو اس لئے چاہیے کہ میڈیا حضرات کو ہمارے جتے بھی یہاں پہ آئے ہوئے میڈیا حضرات ہے اس کو اتنا پبلیسٹی کرے اتنا پبلیسٹی کرے ماس لیول پہ ٹریفک پولیس لہنے چانگسپا لہنے بائیکلس یونین لڈاک کے ساتھ روڈ سیفٹی بیداری مہم اور سماجی اور اقتصادی سکیموں کے کیمپ کا نکات کیا ہے سر کے حفاظت کو بڑھانے کی ایک اہم مشن پر کام کرتے ہوئی لڈاک پولیس کی ٹریفک فنگ نے آر ٹیو لہ جمہ کشمیر بینک اور یونائٹڈ انشورنس کے اشتراک سے بائیکلس اسوسییشن لہ کے ایک موستر آگاہی سیشن کا احتمام کیا ہے مرکزی حکومت کی روڈ سیفٹی بیداری کے مہینے کے آگاز کے موقع پر جو پندرہ جنوری کو شروع ہوئی اور چودہ فروری کو اقتتام پذیر ہوگی سیشن میں سرکی حفاظت کے مختلف اقدامات اور مرکزی حکومت کی سکیموں پر غور کیا گیا پینتیس میں نیشنل روڈ سیفٹی مہ کے سلسلے میں موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ لہ نے مختلف درائیونگ اداروں کے ساتھ لہ میں میڑکل کیمپ کا نکات کیا ہے جو زوران ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کرتے ہوئے دور موینہ کیا گیا یہ کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو روڈ ایکسیڈنٹ ہیں جس سے کافی لوگوں کی جانے جاتی ہیں کچھ لوگ ہینڈی کیاپ ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں بریڈ ارنر ہوتے ہیں تو فیملیز سوشل اور ایکانومی کی ویک ہو جاتے ہیں تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ تاکہ ہم جو روڈ فیفٹی پرسنٹ ریڈیوز کرنے ہیں تو ہم اس کو لے کے یہ پروگرام کر رہے ہیں ہمارا ہم دیتے رہتے ہیں روڈ سیفٹی کو لے کے بٹی یہ ون منت جو دیڈی کیٹیڈ ہے جس میں ہم انڈیویجول تک ہر لائسنس ہولڈر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جاری نیشنل روڈ سیفٹی مہینے کی ایک حصے کے طور پر کمیونیٹی ہلت سینٹر خلستے میں ڈرائیوروں کنڈیکٹورس اور عام لوگوں کے لیے جسمانی اور آنکھوں کے چکپ کے لیے کموفت میڈکل کیمپ کا نکات کیا گیا ہے ڈپٹی کمیشنر لے کے ہدایت پر بلوک میڈکل آفیسر سی ایسی خلستے نے کیمپ کے دوران مقامی اور غیر مقامی ڈرائیوروں کنڈیکٹورس اور عام لوگوں کے سکریننگ کی گئی ہیں آنکھوں کے بینائی میں خرابی کے لیے آنکھوں کا موینہ کیا گیا ہے بی پی چک کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ زیابتیز اور اج بی کی جانچ کے لیے ٹیس کمیونیٹی ہلت سینٹر خلستے کے سرجن ڈاکٹر فیروز احمد نے بتایا ہے کہ کیمپ کے نکات کا مقصد ڈرائیوروں میں اس کی اہمیت کے بارے میں آگا ہی فیلانا ہے بیجے پیش ہمارم کوش دیکھنے کے ذریعے تشکے مجھے کے لئے اور ساوش پا سنگھت کریں جو کھون اوپا تک جکلت کھل واقعی اوپا سرپانس و سرگھنوں کے پاس ساوش پا کھون چھوڑی جو انجان میں تک محلی کریں یہاں تكتب کھون اوپا محلی کریں موسیقا 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 کے دوران شدید سردی سے لوگ کافی پریشان ہیں فونسو کا لدھا کی اداکار گلوکار فلمساد زیوگا اور اداکاری کے استاد پین انڈیا اور انگلستان نے اس سے بات کرتے ہوئے لدھا کے دریائے سندھ سے موسمیاتی تبدیلیوں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے تو یہ بہت ہی ڈپریسنگ بہت ہی معایس کی معایسے کی بات ہے اور یہ ہم لدھا کیوں کے کارن نہیں ہو رہا ہے یہ گلوبل وارمنگ سے ہو رہا ہے گلوبر وارمنگ جو ہے پورے دنیا کے جو انڈریسٹریلیس کنٹری ہے وہ اپنے انڈریسٹری سے آسمان میں اوزون لیئر کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں اتنا پولیشن کریٹ کر رہے ہیں سمندر سے چھیڑ رہے ہیں نیچر سے چھیڑ رہے ہیں تو اسی کارن سے گلوبر وارمنگ ہو رہا ہے اور یہ آثار جو آپ کو لدھاک میں نظر آ رہا ہے تو یہ بہت ہی بڑا انٹرنیشنل یونیورسل پرابلم تو میرے خیال میں یہ یو این او اگر ہمیں اس کی بات ہونا چاہیے انڈریسٹریز کم ہونا چاہیے اب ہم پہلے بچوں نے سنتے تھے کشمین میں ایک رینج ہے خوبصورت پہاڑوں کا اس سے ننگا پربت بولتے تھے یہ ہم سنتے آئے سنتے آئے کل میں نے اپنے زندگی میں پہلی بار ننگا پربت دیکھا دور دور تک پہاڑوں کے چوٹیوں پر کوئی برف کا نام نشان نہیں ہے تو میں یہ سب ننگا پربت ہو گیا اور اس سال تو مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر کوئی فروری میں برف نہیں ہوا تو گلیشر پہ جو ڈیپینڈن جو گاؤں ہیں ان میں سکھے کا ڈر ہے اور ہم لداخیوں کو یہی کرنا ہے کہ ہمیں باہر سے جو ہمارے اوپر ایموشنل فیزیکل سٹریس آ رہا ہے اس کی پیچھے دپنا نہیں ہے ابھی لداخیوں کے لیے بہت بڑا چلینج آ گیا ہے تو میں تو میسیج یہی دوں گا کہ ہمیں سجد سجد ہونا ہے ہمیں ہمیں انتریامی بننا ہے اندر دیکھنا ہے اور خاص کر لے اور کرگل کے لوگوں میں اتنا کامن چیزیں ہیں تو ہمیں نیچول بننا پڑے گا نہیں تو ہم بلکل انسٹنکٹ ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے گانڈی نے جیسے کہا کہ آدمی کے لیے دنیا میں ہر چیز ہے زمین میں لیکن آدمی کی جو ضرورت کی ہر چیز ہے لیکن چاہت کی نہیں ہے راک کی نہیں آدمی خواہشات کی نہیں ہے تو آدمی بہت گریڈی ہو گیا ہے ہر چیز کو چھیڑنے لگا تو اب یہ حالت نظر آ رہا ہے سارا لداخی کو ایک چیز سکھنا پڑے گا ہمیں بھی گریڈ کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگنا نہیں ہوگا ہم لداخی لے اور کرگل کی لوگ بیسکلی ہم لوگ نیچرل لوگ ہیں ہم لوگ زمین سے جڑے ہیں اب ہماری جو پروفیشن بھی چینج ہو رہا ہے لوگ آہ زمین داری کم کرتے ہیں باہر کے کھانا پینا باہر سے آتے ہیں وہی کھاتے ہیں وہی پیتے ہیں ترتک لے کے یوت لیڈر غلا مہدی شاہ نے علاقے میں سہت تعلیم رابطہ سڑکوں کی خاصتحالی سیاحت اور دیگر مسائل کو لے کر لداخ انتظامی سے اپیل کی ہیں کہ علاقے کی طرف توجہ دی جائے تھا کہ لوگوں کے جو مشکلات ہیں وہ دور ہو سکے جس طرح کا پپلیشن ہے جس طرح کے لوگ ہے جس طرح کا کمیونٹی اور مائیکرو کمیونٹی اتھنی گروہ ہے اس سے اس کے اب گریڈیشن تو بنتا ہی ہے دوسری بات جب ایس آر او اس کو ہٹایا گیا تھا ایس آر او فورٹی کو تو جو آلڈری جو ایگزیسٹن پاور تھے ایگزیسٹن پاور کا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جیسے کی ایسٹی پہلے بنتے تھے تو جو ایسٹی بنا بنتے تھے بچوں کا وہ وہی تے ہو جاتا تھا تورتو کے نائباد میں یعنی پہلے اور نائب سے سلدار کی سائن پہ ہو جاتا تھا لیکن عبریویشن آر اوٹکل 370 اس آر او کے ہٹنے کے بعد اب ہوا کیا ہے کہ ایک ایسٹی بنانے کے لئے اب ہمیں ایس ڈیم کا سائن چاہیے اب ایس ڈیم کہاں ایس ڈیم رہتا ہے ڈسکیت میں جو کی تورتو سے 80 کلومیٹر ہے اگر آپ دیکھے تو تورتو کے نائباد کا کہیں نہ کہیں اپ گریڈیشن کی جگہ ڈیگریڈیشن ہوا پھر جنیچے چلا گیا فیسلیٹیز بہت کم ہوئے اور آج کی کونٹیکس میں بچے زیادہ ہے پپلیشن زیادہ تو اس ایشو کو ریزورب کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تورتو کے نائباد کو آپ سب بیوزن ہی کرنا چاہے کم سے کم تحصیل تو ہونا بنتا ہی بنتا ہے تو پہلا ایشو تو ایڈمنسٹیشن میں ہی ہے ہمارے ڈیمان یہی ہے سرکار سے کہ تورتو کی نائباد کو اپ گریڈ کیا جائے تورتو میں نائباد کو پاور مل جائے جس سے ایس ڈی جیسے کارگل کے محکم سیاحت نے آج اچھکتر میں لڈاک کے فوٹ فیسٹیوال ممانی کا کامیابی سے نکاد کیا ہے ایگزیکیٹر کانسلر کاچو فیروز نے فرقوانہ ہم اہنگی کو فروق دینی اور لڈاک کی برپور ثقافت کے تحفظ میں ممانی جیسے روایتی تہواروں کی اہمیت پر زور دیا ہے انہوں نے روایتی خانوں کو ان کی اعلی غزائیت کی وجہ سے ترجیح دینے کی وقالت کی خاص طور پر مقامی موسمی حالات کے مطابق ثقافت اور شناکت کے تحفظ کے عظم کو اجاگر کرتے ہوئے کچو فیروز آمن نے زلکرگل کو سیاحت کے نقشے پر لانے کے حدف کا اظہار کیا ہے جسے مقامی معیشت کو فروق دینے کے لیے زنسکار سے شکر چکتان تک کی شراکت کا فائدہ اٹھائے دیا ہے انہوں نے ہینڈلو ہینڈی کراپس ڈپارٹمنٹ کے کاریگاروں کی تعریفیں کی ہیں جنہوں نے اپنی نوادیات آچکائک اور خانوں کو دکھایا ہے مزید انہوں نے کاریگاروں پر زور دیا کہ وہ مستقین پر مبنی سکیموں سے فائدہ اٹھائے اور چکتان میں مامانی کے انعقاد پر محکم سیاد کا بھی شکریہ آدھا کیا آج میرے علاقے کے موجود چکتان میں مامانی کے تعریفات جو ہو رہا ہے اس پر ایک تصر موجود بیش کرنا چاہوں گا کہ مامانی کا یہ رواج بہت پرانی رواج ہے اس کے مقصد کیا ہے اس کا لوگوں کو پخوری معلوم ہے پھر بھی یہ ایک ایسا رسم جس سے بھائی چارہ رینسین ہریچیش ویلیج سٹیانگا کنگ میں ہر سال منقد ہونے والا پوریوک کا متھرک ممانی اتھوک فڈ فیسٹویل خانہ پکانے کے تنوں ثقافتی ورثے اور برادری کے اتحاد کا ایک جشن ہے ہیمالین کلچرل ہریٹیج فاؤنڈیشن کی طرف سے نیراپا کمیٹی سٹیانگا کنگ کی تاون سے منقد کیا گیا ہے سالانہ میلہ لڈاکی علاقے کی برپور روایات کو محفوظ کرنے اور اس سے زندہ کرنے میں ایک سنگ میل کے طور پر ابرہا ہے یونیٹیڈ کینگا زنگینگ نے آئیس ہاکی رنگا زنگی گا چکتان میں تیسرے ایکس بی ڈی سی کیمپ دوہزار چوریس کا انقاد کیا ہے افتتاحی میچ یوکمہ خربو اور بود خدبو کے درمیان کھیلا گیا ہے ٹورنمنٹ میں نو ٹیموں نے حصہ لیا سابق چیئر پرسن بی ڈی سی شکر چکتان نے کہا ہے کہ لداک میں موسمی سرما کے مشہور خیل کے طور پر آئیس ہاکی کی اہمیت ہے اور انہوں نے کہا کہ مقامی نوجوانوں کو ایسے ٹورنمنٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہے کانسلر چکتان کچولیا قتلی خان نے منتظمین کو مبارک بات دیا اور صحت اور تندروستی کے لیے کھیلوں میں حصہ لینے کی اہمیت پر زور دیا ہے انہوں نے اس طرح کے ٹورنمنٹ کے نکاد اور خطے میں کھیلوں کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانی کے لیے تعاون کا یقین دلایا ہے جوائن ڈیریکٹر یوٹھ سرویس اینڈ سپورٹس یوٹی لداک نے چنہی میں کھیلوں انڈیا یوٹھ گیمز میں لداک دستے کے شیف ڈی مشن کے طور پر شرکت کی ہیں باکسنگ دستے کے حصلہ ابزائی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اس نے تیر اندازی تھانگٹا باکسنگ اور ٹیبل ٹینس میں حصہ لینے والے دیگر کھلاڑیوں کے ساتھ مشغول ہونے کا موقع بھی لیا ہے لداک کی کل اٹھارہ باصلہیت کھلاڑیوں تیر اندازی باکسنگ ٹیبل ٹینس اور تھانگٹا میں مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھیلوں انڈیا یوٹھ گیمز میں خطے کی نمائندی کر رہے ہیں ناظرین لداک سپیشل میں فی الحال میرے ساتھ اتنا ہی آپ گلستانیوز کے ساتھ بنے رہے گلستانیوز پر اگلا بولٹین کشمیری خبرنامہ ظہور لولابی کے ساتھ آپ دیکھئے لیکن مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ